اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کاشا نئی پصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ کے زیرے سماعت ہے کتاب اسلامی تحصیب و ثقافت جس کے مولف ہیں ڈاکٹر علی اکبر بلائیدی اور مطرح جم ہیں مارف اسلام پبلیشرز اس کا اب آپ دیسوہ حصہ زیرے سماعت کریں گے تیسرا باب اسلامی تمدن میں علوم کی پیش رکھ اور صفحہ نمبر ایک سو بیس کے بعد اب ایک سو اکیس سفی دور میں تصوف ایک نئے مرحلے میں داخل ہوا اور گزشتہ قرون میں صوفی رہنماؤں کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنے مریدوں کی رہنمائی اور تحضیب نفس کریں اس لیے وہ دنیا کی کوئی پروانہ کرتے تھے اور حق تک بسل اور کمال انسانی میں سعادت حاصل کرنے کی کوشش میں رہتے تھے نمی صدی ہجری میں صوفی مشایف میں سے ایک شیخ یعنی شیخ جنیت جو کہ شاہ اسماعیل کے جت تھے انہوں نے طاقت قدرت اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے صوفی گروہ اور اپنے مریدوں کو تیار کیا اور اسی حدف کے پیش نظر صوفیوں کو کفا سے جہاد کے لیے مجبور کیا اور اپنے آپ کو سلطان جنیت کہلایا اور اس تاریخ کے بعد سے صوفی لو جنگ لباس میں آگئے شاہ اسماعیل کے ابتدائی زمانے حکومت میں اس کے مرید اور پہروکار ایک مدت تک اسے صوفی کہتے رہے پھر صوفی اور قزرباش کا عنوان ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گیا شاہ تمہصب کے زمانے میں شیوں اور قدیم صوفی مریدوں کی اولاد کا ایک گروہ دیار بکر اور ایشیا کوچک کے کچھ علاقوں سے ایران میں ناخل ہوا اور صوفی گروہ میں شامل ہو گئے شاہ تمہصب کی وفات کے بعد قزوین میں صوفیوں کی دادا دس ہزار تک پہنچ گئی صوفی لوگ قزرباشوں کے دیگر گروہوں کی نسبت بادشاہ کے زیادہ قریب ہوتے تھے صوفیوں کے ہر گروہ کے سربراہ کو خلیفہ کا نام دیا جاتا تھا اور تمام صوفیوں کے سربراہ کو خلیفت القلفہ کہا جاتا تھا شاہ عباس نے صوفیوں کو نظرانداز کر دیا اور وہ تمام امور جو ان کے ہاتھوں میں تھے ان سے لے لئے جو کچھ بھی صفویہ دور میں صوفیوں کے حوالے سے لکھا گیا وہ وقت شیخ صفی الدین اور ان کے جانشینوں کے پیروکاروں کے بارے میں صفوی حکومت کے وسطی زمانے سے علمائی شریعت کے قوت بڑھنے لگی اور اسی نسبت کے ساتھ صوفی لوگ زوال کا شکار ہونے لگے اور ان کی مخارفت بڑھنے لگی یہاں تک کہ ان کے حوالے سے مرتق کافر اور زندگی ہونے کی باتیں ہونے لگیں کچھاری دور میں اگرچہ صوفیوں کے کام کچھ سادہ لوگوں کی توجہ کا مرکز قرار نہ پائے لیکن لیکن حکومت کے استقام سے معمولی آزائش حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ حملہ اور عذیت سے محفوظ ہو گئے لیکن خان کا ہیں پھر مناظم اور پرجوش نہ رہیں فتوحات عربی زبان میں ایسی صفت ہے کہ جو کلمہ فتح سے مشفق ہوئی ہے اور اس شک کی صفت ہے کہ جس نے اور شباب میں قدم رکھا اور یہ کتاب منتحل عراب میں جوان مردی اور عوامی کے معینے میں ذکر ہوئی ہے زمانہ جاہلیت میں یہ کلمہ دو مجازی معافی شجاعت اور سخاوت میں استعمال ہوا اور کلمہ فتوت کے مشقات میں قرآن مجید کی صورتوں کہا یوسف نیسا اور نور میں ذکر ہوئے ہیں کہ دو یا تین مقامات سے ہٹ کے باقی تمام جگہوں میں جوان مرد یا جوان مردی کے علاوہ معافی میں ان کی تفسیر ذکر ہوئی ہے جنگ اوہد میں پیغمبر اکرم نے حضرت علی کو کفار سے دلیری کے ساتھ جنگ کرنے کی بنا پہ فتح کا لقب دیا اور فرمایا لا فتح الا علی عموی دور میں فتوت کے معینے میں وسط پیدا ہوئی مردانگی اور مروت کے مختلف موضوعات اس کے معینے میں داخل ہوئے لیکن اس کا ساسی رکن عیسار کہلایا کہ جو صوفیانہ فتوت کی سب سے پہلی خصوصیت تھی سطر اسلام میں زاہدین اور سچے مسلمان جہاد اور راہ اسلام میں جنگ کی معنی اس چیز کو اپنی ذمہ داری ذمہ داری سمجھتے تھے اور اس دور کے بعد صوفی حضرات خان قاؤں میں بسیرہ کرنے لگے اور جہاد ازغر سے جہاد اکبر یعنی نفس جنگ کی تعلیم میں مشغول ہوئے اس لئے فتوت کے جو کہ شجاعت اور کرامت کے متعرف تھا اخلاق حسنہ اور حسار کے معینے میں تبدیل ہو گیا اور صاحب فتوت کی تین علامات قرار پائیں اور ایسی وفا کہ جس میں بد اہد ہی نہ ہو بغیر توقع کی تعریف کرنا بغیر مانگے دینا فتوت کی بھی تصوف کی معنی کوئی جامع تعریف موجود نہیں ہے فتوت کے حوالے سے ابن امار حملی بغدادی اور جو اس موضوع پہ قدیم ترین کتاب کتاب بالفتوت کے نام کے مصنف ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ سنت میں فتوت کے حوالے سے احادیث بیان ہوئی ہیں کہ جن میں سے بہترین احادیث امام جعفر صادق سے نقل ہوئیں جو انہوں نے اپنے والد اور جد مبارک سے روایت کی ہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا کہ میری امت کے جماع مردوں کی دس علامات ہیں سچائی تابت سے وفا امانت ادا کرنے قذب سے پریز یتین پہ سخاوت سائل کی مدد کرنا جو مال پہنچے اللہ کی راہ میں دینا بہت زیادہ احسان کرنا مہمان بلانا و ان سب سے بڑھ کر حیاء رکھنا مختلف کتابوں سے تصوف اور فتوط کے حوالے سے بہت سی تعریفیں ملتی ہیں کہ ان کتابوں میں سے اہم ترین کتابیں الفتوط الالصوفیہ اور طبقات الالصوفیہ ہیں مصنف عبد الرحمن سلمان شاپوری اور سالہ جشریہ کے جس کے مصنف عبدالقاسم کشیری ہیں مسلم بات یہ ہے مسلم بات یہ ہے کہ ان تمام کتابوں کے متعلق سے اس تن بات ہوتا ہے کہ فتوط شروع سے تصوف کے مسالک میں سے ایک مسلم کے طور پر جانا گیا عام طور پر جوام مرد لوگ اپنے سراویل پاکسود نامی لباس یا حلیے کے حامل تھے جس کا عملی سرچشمہ حضرت علی کی صیرت و قطار کو جانتے تھے تیسری صدی کے بعد فتوط صوفیوں کی مذہبی اور دینی کتابوں کے لہوا فتوط ناموں حوامی داستانوں اشار اور فارسی عدب کی صورت میں شاعروں اہل سخن و کلام کی تعریف و ستائش کا مہور قرار پایا فتوط کے حوالے سے قدیمی اور معتبر مسادر میں انصر علمانی کے وادوس بن اسکندر بن قابوس کی کتاب قابوس نامہ ہے کہ جس کے آخری باب میں جو کہ چوال اسوا باب ہے جوا مرد ہونے کے قانون کا ذکر ہے قابوس نامے کی تفصیلات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس قبل فتوط معاشری کے تمام طبقات میں عملی اور اخلاقی کام کی شکل میں رائج تھا ہر کوئی اپنے کاموں میں جوا مرد ہو اور فتوط کے قوانین کی پابندی کرتا تھا دوسری صدی سے فتوط کا مکتب ایاری کے ساتھ مخلوط ہوا اور اس کے خاص عداب اور رسوم تشکیل پائیں اسی لئے پہلوان لوگ وزش کرنے طاقت ور لوگ سپاہی اور ایار لوگ اپنے آپ کو جوا مرد کہنے لگی دوسری طف سے پیش اور ساداغ تاجر لوگ اپنی جوان مردی کے لئے مقصوص عداب و رسوم رکھنے لگی صوفی اور خان کا نشین لوگ بھی اپنے مکتب میں جوا مردی کی رسوم و عداب کا خیال رکھنے لگے جو اس راہ سے دوسروں سے بڑھ کر کوشش کرتا وہ فتوت میں بہتر سمجھا جاتا تھا بلا شبہ فتوت کی گروہی صورت میں فعالیت ایران کے علاوہ دیگر تمام اسلامی علاقوں مثلا شام اور مصر وغیرہ میں بھی موجود تھی اس سے بڑھ کے تمام صلیبی جنگوں کے دوران بیت المقدس سے شوالیاں نام کے سواروں کا گروہ فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں ان مسلمانوں جوان مردوں سواروں کی تقرید کرتے ہوئے یورپ میں داخل ہوئے جو کرد لر فارس ترک اور عرب قومیتوں سے مخلوط تھے باس مورقین کا قیدہ ہے کہ یورپ میں اخلاقی بالقصوص فرانس ان ممالک میں جانے سے ہوئی کہ انہوں نے ان ممالک میں جوان مردی کی اصل ذات کی ذات کے حوالے سے نجیب اور شجاعت کے قانون کو رائج کیا ملک شہران بہار نے سیستان کی تاریخ پر ہاشی میں لکھا ہے کہ عرب لوگ اپنے جنگجو زیرق اور خوشیار اشخاش کے جو ہنگام سورش اور جنگوں میں شجاعت اور زہانت دکھاتے انہیں ایار کا نام دیتے تھے بنی امباز کے دور میں خوراسان اور بغداد میں یار لوگ داد میں پڑھ گئے تھے سیستان اور نیش پور میں پادشاہ یا عمرہ کے حساب مقربین اور یاقوب علی سے سفار اس جنہیں وہ سرہنگ کہا کرتے تھے کبھی تو ایک شہر میں گئی سرہنگ اور چند ہزار ایار موجود ہوتے تھے قزن ابی اور سلجو کی عدوار میں ایار لوگ شہری معاشرے کا ایک مقصوص دبقہ ہوتے تھے کہ یہ لوگ شہروں میں عام لوگوں کی معنی یا مشرقی مسادر جہاد کے لیے مسلہ گروہ تشکیل دیتے تھے جنہیں ایار کہا جاتا تھا یہاں تک ہم نے آپ کو صفحہ نمبر 125 تک آپ کے کوش کسار کیا ہے